السلام علیکم دوستو میں پنکالی عمل میں ایک عمل دے رہی ہے لچیا دیوی کا عمل یہ ایک دیوی ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ جب یہ حاضر ہوتی ہے تو اور اس کو جو ہے آپ مطلب بہت سارے کام اس سے لے سکتی ہے آپ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی خاص طور پر یہ جو جو اس سے کام لی جاتی ہے وہ یہ کہ کہ اس کو کسی پر بھی سوار کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ چاہے جیسے کوئی ایاش ٹائپ کا آدمی ہے اگر وہ چاہے کہ کسی عورت کے اوپر اس کو سوار کر دے تو یہ جا کر کے اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور وہ عورت دیوانی ہو کر کے پاگل ہو کر کے اس کا پیچھے آ جاتی ہے ایک چیز یہ دوسرے چیز یہ کسی مرد کے اوپر بھی اس کو سوار کی جا سکتی ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی کام باقرہ نکلوانی ہے تو اسی طرح کے سے کسی سے اگر پیچھے چھڑوانی ہے تو پھر پیچھے بھی چھڑوائی جا سکتی ہے دونوں طرح کا کام نہیں جا سکتی ہے کسی سے کام نکلوانا ہوئی یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ تو اس سے لے سکتی ہے شروع شروع میں جب اس کو حاضر کی جاتی ہے تو ایسا ہوتی ہے کبھی یہ دکھائی دیتی ہے اور کبھی یہ دکھائی نہیں دیتی صرف آواز آتی ہے یعنی کہ دونوں چیزیں شروع شروع کا بتا ہے جب وہ نئے عمل کی ہوتی ہے اور اس کو حاضر کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد کبھی یہ دکھائی دیتی ہے اور کبھی یہ دکھائی نہیں دیتی ہے پھر آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہونے لگتی ہے یعنی کہ کچھ دن کے بعد اور شروع میں اس سے ساتھ جو ہے نا کوئی مطلب جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتی جاتی ہے یہ خود شیڑ چھاڑا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ معاملات اس طریقے کا کی جا سکتی ہے لیکن کام شروع سے اس سے لی جا سکتی ہے جس طرح اگر بھی آپ چاہیے اچھا یا برا اس ٹائپ کا پھر اس عمل کا پورا ترقیب میں آپ کو بتا رہی ہے آپ اس کو نوٹ کر لو عمل شروع کرنے کے لیے آپ کچھ سامان چاہیے ہوتی ہے جو سامان ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہے ایک آپ کو گلاب کا پھول کا ہار لے کے آنے ہے اور اتر جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ اتر گلاب کا ہی تر چاہیے اور سرما آپ کو پنساری کے پاس مل دائے گی آپ سے سرما لے لینا پنساری سے لینا ٹائک ہے بازار کا اندر جو مل رہی ہوتی ہیں جو شافٹ اس وغیرہ پہ ہوتی ہیں وہ نہیں لینا آپ پنساری کے پاس لینا ٹائک ہے اس کے لائے آپ کو چاہیے سندور ٹائک ہے سندور بھی آپ کو پنساری کے پاس مل رہے گی اور ایک کنگی چاہیے عورت جو اپنے بالوں میں کنگی کرتی نا برش نہیں کنگی کی بات کر رہے ٹھیک ہے ایک کنگی چاہیے ایک آہ وائٹ کلر کا سفید رومال بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے چھے آٹینچ کا رومال کافی ہے ٹھیک ہے یہ اس سے بڑا بھی لے سکتی آپ آہ وہ اس لیے کہ یہ سارا سامان جو میں بتا رہی نا اس اب آپ کو رومال پر رکھنا گی تو اس حساب سے آپ ایک رومال لے لینا آہ آہ پازار سے کپلا لے کر گی تو اس کو رومال بنا کر کے یہ کس سکتے ٹھیک ہے اور رومال کے علاوہ آپ کو چاہیے آہ گوگل ٹھیک ہے گوگل بھی آپ کو پنساری کے پاس مل لائے گا اور لبان LIVE بھی آپ کو پنساری کے پاس مل لائے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے چنہ ہے ٹھیک ہے چنہ بھونہ ہوا چنہ جو ہوتی ہے نا بھونہ ہوا چنہ وہ آپ کو کسی بھی جنرل store اور اگر آپ کے ادھر مل لائتی ہے这个 وگر سے بھونہ وا چندہ آپ 250 گرام بھنا ہوا چنا اور اس کے لئے آپ بچائیے چراغ مٹی کا چراغ اور سرسوں کا تیل مٹی کا چراغ آپ کو ایسا بھی ہوتی ہے کہ چراغ جلتے وقت ٹوڑ جاتی ہے تو چراغ آپ ایک سے زیادہ لے لینا تین لے لینا کم سے کم کیونکہ چراغ اکثر ایسا ہوتی ہے کہ جلتے ہوئے ٹوڑ جاتی ہے اس لئے ٹھیک ہے ہے اور تو مٹھائی پانچ کلر کا مٹھائی vaat鏡 coi c还有 5 کلر کا مٹھائی آپ لے سکتی ہے 5 کلر کا جو آپ کا مذاری ہو ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ کو پھر اپنا کامرہ میں چل جانا ہے جو آپ کو شروع کرنی ہے نوچندے budhhہ رات سے شروع کہ جیئی ہے یعنی کہ منگل کا دن گزار کرنے سے جو رات آئے گا وہ budh second رات ہوگا ٹھیک ہے نوچندی بک کا رات ہو تو آپ کو یہ عمل کو شروع کرنی ہے آپ اپنا کمرہ میں چلا جانا کمرہ کے اندر سے سامان وغیرہ سب اگر کوئی سامان وغیرہ ہے اس کو کنارے کر دینا اور فرش وغیرہ جو ہو اس کو آپ نے صاف کر لینی ہے اچھی طریقے جس ٹھیک ہے جسم اور آپ کا کپڑا وغیرہ بھی یہ ساف ہونی چاہیے اور دکن کر طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جنوب بھی بولتی ہے اور ساؤت بھی بولتی اس طرح مو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے اپنا حصار لگا لینا ہے ٹھیک ہے زمین کے اوپر آپ نے اپنا حصار لگا لینا ہے دائرہ والا حصار لگانا ٹھیک ہے اس کے بعد جو رومال ہے وائٹ والا رومال وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ سارا سامان آپ کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو پھول کا ہار ہے وہ اور جو تیل ہے تیل کی وہ ماغرہ تیل بھول ہے اتر اتر کا دھکانے جو اس کو گھونے اس کو کھول کر کے وہ بھی آپ نے اپیں اس کا اوپر رکھ دینا ہے اپنا رومال کا اوپر ٹھیک ہے استر altogether جو ہے وہ کسی پلیٹ وغیرہ میں کسی مٹی کا پلیٹ یا کوئی چیز لے لینا ٹھیک ہے مٹی کا لینا لینا ہے اس کے اوپر آپ sitioے میں بھی رکھ دینا ٹھیک ہے اور سندور جو ہے سندور بھی کسی مٹی کا اچھوڑا پیالی لے گا کہ اس کندر آپ صندور بھی رکھ دینا وہ بھی آپ رومال کے پر رکھ دینا ٹھیک ہے اور جو چینہ ہے اس کو بھی کسی مٹی کا برطن میں رکھ دینا یا پھر ایک کام کرنا ایک بڑا مٹی کا برطن لے لینا آپ اسی کندر ایک طرف صندور رکھ دینا ایک طرف صورمہ رکھ دینا ایک طرف چینہ رکھ دینا اور ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتی آپ یہ سارا سامن آپ رومال پر اپنے سامنے رکھ لینا اس کے لئے آپ کوئلہ جلانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے لوبان اور گوگل تھوڑا ڈالنا ملا کر کے بھی ڈال سکتی یا الگ لگ بھی ڈال سکتی ہے لوگ اس طرح کا سوال کرتی اس لئے بتا رہے ہیں تو ملا کر کے ڈالو یا الگ لگ ڈالو کوئی فرق نہیں پڑتی ٹھیک ہے خوشبو ویسی اڑے گا جیسا اس کو اڑنا چاہیے اصل میں خوشبو کیلئے جلا جاتی ٹھیک ہے تو لوبان اور گوگل جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر ڈال دینا کوئلہ کے اوپر تو اس سے کچھ بوڑھنے لگے گا جو چراغ ہے اس چراغ کو آپ اپنے سامنے جلا لینا ٹھیک ہے چراغ میں وہ شرسوں کا تیل جو میں پتا ہی ہے نا وہ ڈالنا اور اپنے سامنے جلا کر کے رکھ دینا یہ سارا سامنے آپ اپنے سامنے رکھنے کے بعد بلکل اس طریقے تیاری کرنے کے بعد میں آپ کو منطر دے رہی ہے اس منطر کو آپ کو 108 مرتبہ منطر کو آپ کو پڑھنا ہوگی جو منطر پڑھنے کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہے منطر یہ ہے گن کا سبر سبر آگن کا ٹھن کا گروہ نے یاد کیا گروہ کا کاج کیا ہر دل سے بسے لچیا بی حقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ منطر کو آپ کو 108 مرتبہ پڑھنا ہوگی ٹھیک ہے بسم اللہ نہیں پڑھنے ہیں دوری چراغ میں پڑھنے ہیں آپ نے ڈائریک منطر کو پڑھنے ہیں اور اپنا دھیان یہ رکھنے ہیں کہ لچیا دیوی حاضر ہونے والی ہے ٹھیک ہے پہلے دن آپ یہ منطر پڑھے گی منطر 108 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے یہ سارا سامان اٹھا کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے حفاظت دے دوسرے دن پھر آپ کو یہ سارا سامان نکالنی ہے پھول وغیرہ سب یہی چلے گی ٹھیک ہے پھول گلاب کا پھول وغیرہ سارا سارا سامان یہی چلے گی آپ نے یہ سارا سامان پھر اپنے آگے جو ہے نا دوسرے دن پھر لے کر کے آ جانی ہے ٹائم ف کمرہ وغیرہ آپ کا فکس رہے گی ٹھیک ہے ڈر خوک کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو آگر گر ڈرائے گی دھمگائے گی ایسا کوئی معاملات نہیں ہے ٹائم فکس رکھنا کمرہ فکس رکھنا اور دوسرے دن سارا سامان نکال کر کے آپ نے آگے دوبارہ رکھ لینا اور عمل کو پھر اسی طریقے سے جیسے میں بتائیں 108 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے چراغ وی والا یوز کرنا جو پہلے دن آپ یوز کی تھی اگر خدا نہ خواستہ چراغ آپ کی ٹ سامان اٹھا کر کے رکھ دینی ہے یہ میں آپ کو ٹوائنٹی ون ڈیس کرنا ہوگی ٹھیک ہے ٹوائنٹی ون ڈیس چوہ اکیشوہ دن ہوگی اکیشوہ دن آپ نے کرنی کیا ہے سامان آپ پرانا والا استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جو گلاب کا پھول وقت آیا ہے نا آپ وہ استعمال نہیں کرنی ہے اکیشوہ دن آپ کو یہ سارا سامان دوبارہ لانی ہے یعنی کہ گلاب کا پھول کا ہار نیا آئے گی ٹکیسوہ دن ٹھیک ہے اتر سرما سندور کنگی اور مٹھائ مٹھائی دی نا پانچ کلر کا مٹھائی بھی چاہیئے ٹھیک ہے پانچ کلر کا مٹھائی بھی چاہیئے یہ مٹھائی بھی جو ہے آپ کو روزانہ جو ہے کوئی بھی کوئی بھی مٹھائی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اکیشوہ دن جیسے میں بتا رہی ہے کہ مٹھائی بھی آپ کو لے کر کے آنی ہے اور جو چنہ چنہ ہمیں بتا ہی نا بھونا وہ چنہ وہ بھی آپ کو اکیشوہ دن نیا لے کر کے آنی ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگی کہ پرانا والا جو سامانے اس کا کیا کرے اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھو ٹھیک ہے اپنے سامنے نہیں رکھنا چھپا کر کے رکھنا لیکن اکیشوہ دن نیا سامان آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگی ٹھیک ہے رومال بھی نیا چاہیئے ہوگی اکیشوہ دن اور گوگل اور لبان کیونکہ وہ جلانے کیلئے چاہیئے تو اس لئے اس کا ضرورت نہیں ہے وہ تو پہلے والا بھی چل جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے چھراغ بھی آپ کو جو ہے نا اکیشوہ دن آپ کو چھراغ بھی نیا لگانی ہوگی اور آئل تو آپ ڈیلی نیا ہی ڈال رہی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین بار قسم لینا ہے قسم لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ جتنا بھی سامان ہے آپ کے پاس گلاب کپ پھولکہار اور مٹھائی اور سرما سندور کنگی اور چنہ وغیرہ یہ سب اٹھا کر کے آپ کو پورا کا پورا رومال ویسی اٹھا کر کے آپ نے لچہ دیوی کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے جب وعدہ وغیرہ ہو جائے گی نا جب وعدہ وغیرہ ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد حصار وغیرہ سے باہر آنے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بارالا آپ جس پانی ہی سار بھی اپنا کر کے رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ کسوہ دن حاضر نہیں ہوتی پھر آپ کو اس عمل کو کرنی ہوگی چالیش دن ٹھیک ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکیشوہ دن جو آپ سامان لگائی ہے اس سامان کو آپ اپنا وہی سامان جو ہے آپ نے کنٹینیو یوز کرتی رہنی ہے ٹھیک ہے وہی سامان آپ نے استعمال کرنی ہے لیکن جو چالیشوہ دن ہوگی جو آپ کو فورٹی ڈے ہوگی عمل کرنے کے لیے اس دن آپ کو پھر سے نیا سامان لے کر کے آنی ہوگی اسی طریقے سے جیسا میں پتا ہی دن ہے کہ کسی دن آپ کو نیا سامان لانی ہوگی تو چالیشوہ دن بھی جو ہے آپ کو سامان جو ہے نیا لے کر کے آنی ہوگی سارا یہ اتر اور سرما وغیرہ سندور مٹھائی یہ سارا چیز نیا لے کر کے آنی ہوگی اور جب حاضر وجہ تو یہ سامان آپ نے اس کو دیتی نہیں ہے اور جب آپ اس کو بلائے گی دوبارہ یعنی کہ جب آپ کا اس سے وعدہ وغیرہ ہو جائے گی سارا دوبارہ حاضری کا طریقہ وغیرہ بھی آپ اس سے پوچھ لے گی تو کام کروانے کے لئے آپ کو اس کو بھوگ دینا پڑے گی ٹھیک ہے اس کا جو بھوگ ہے وہ ہے پھونا ہوا چنا ٹھیک ہے پھونا ہوا چنا جب آپ اس کو بلائے گی کسی کام کرنے کے لئے تو آپ اسے بلانے کے بعد آپ کو اسے وہ پھونا ہوا چنا آپ اپنے پاس رکھنا ٹھیک ہے 250 گرام میں آپ کو بتائے گی وہ آپ اپنے پاس رکھنا یا اگر وہ زیادہ ڈیمانڈ کر لے مطلب سب ہو سکتا ہے کہ وہ بولے کہ اتنا نہیں مجھے اتنا چاہیے تھوڑا زیادہ بھی مانگ سکتی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈیسٹ کر سکتی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ پانچ کے جی نہیں دے سکتی میں آپ کو جو انا میں 1 کے جی دے دے گی ہاف کے جی دے گی اس طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی سٹلمنٹ کر سکتی ہے تو جو کام کروانے کے لئے جب آپ اس کو بھوگ دے گی تو بھونا ہوا چنا دے گی اور اس کے بدلے میں وہ آپ کا وہ کام کر دے گی جب آہستہ اتنا اگر آپ چاہتی کہ آپ اس سے اپنا جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کر یہ کہ آپ اس کو ہر دوسرے چوتھے دن بلاؤ کام نہیں کروانا بس ویسی بلاؤ اور بلانے کے بعد آپ اس کو بھوگ دے دو آئے گی بھوگ لے گی چلی جائے گی آئے گی بھوگ لے گی چلی جائے گی پھر کیا ہوگا چند دن کے بعد یعنی کہ چار پانچ برتبہ کا بات جو ہے یہ خود آپ سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دے گی جسمانی تعلق قائم کرنا یعنی خوش ہو جائے گی پھر وہ آپ سے اپنا ریلیشن اچھا کرنے کی کوشش کرے گی پھر آپ اس سے جو ہے اپنا بانکی معاملات بھی سیدھا کر سکتے لئے گا اس کا مکمل طریقہ مکار ہے جو اس کو کرنا چاہتی کر سکتی مسلم بھی کر سکتی ہے غرب مسلم بھی کر سکتی ہے اور سارا چیز میں آپ کو اس کے اندر بتا دیئے گی ڈائریکشن بھی بتا دی ہسارکہ بھی بتا دی ہسارکہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے بندر بھی میں آپ کو بتا دیئے کمرہ کا دیان رکھنا بھی کمرہ کے اندر زیادہ سامان وغیر جاؤ گی تو پھر مسئلہ ہے عمل کرنے کا ٹائم میں آپ کو شروع میں شاید نہیں پتائی عمل کا جو وقت ہے وہ آپ راکھو کر سکتی بارہ بجے کرو ایک بجے کرو دو بجے کرو ٹھیک ہے اس طریقے ساپ کر سکتی ہے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے اسلام علیکم